نون لیگ کے سابق ایم اینا اور کارکنوں کا تھانے میں وی آئی پی پروٹوکول ملتان میں گزشتہ روز الیکشن کمیشن آفس میں جھگڑے کے الزام میں گرفتار نون لیگ کے سابق ایم اینا اور کارکنوں کو تھانے میں وی آئی پی پروٹوکول دیا گیا جس کی ویڈیو سامنے آگئی مرزمان کوالات کے بجائے ایسے چو کے کمرے میں بٹھایا گیا ساری رات ملاقاتوں کا سلسلہ بھی جاری رہا زلزلے میں پندرہ ہزارہ موات پر سائنس نے چپ ساتھ رکھی ہے سائنس ابھی تک اتنی ترقی نہیں کر سکی کہ زلزلے کی اطلاع اس کی آمد سے پہلے فراہم کر سکے یعنی پہلی بار ایسا ہوا کہ ایک سولر سسٹم جیومیٹری کے ماہر فرینک ہوگر بیٹس نے تین دن پہلے یعنی تین فیوری کو ٹویٹ کیا کہ فوری طور پر یا کچھ دنوں بعد سہات اشاریہ پانچ شدد کا ایک زلزلہ ترکی اردن شام اور لبنان مشت تباہی مچا دے گا نواز شریف نے اپنے بیان میں کہا کہ ملک کا مستقبل آئی ایم ایف مذاکرات سے نہیں سیاسی استحقام سے جڑا ہے صبح اسمبلیاں تحلیل ہوئیں کہ انتخابات مل جائیں تازہ بات تازہ قومی اسمبلی زمنی الیکشن کا انعقاد خطرے میں ہے وظاہر عمران خان کے حوصلے پست اصاب شل ہیں لمحہ فکریہ نا اہلی اور آنے والے نامسائد حالات کو دل جمعی سے قبول کر چکے ہیں ستر سال سے شد و مد سے حکومتیں توڑنا جوڑنا عادت بن چکی ہے ملک ٹوٹا آئین ٹوٹے مجال ہے ماتھے پر شرمندگی کی شکن آئی ہو انٹر بینک اور اوپن مارکٹ میں ڈالر کی قدر میں بڑی کمی کراچی انٹر بینک میں روپے کے مقابلے میں آج ڈالر کی قدر میں کمی دیکھی گئی آج کربار کے دوران ڈالر کی قیمت میں اچانک بڑی کمی ہوئی اور ڈالر چار اشاریہ تراسی روپے سستا ہو گیا عالمی مالیاتی ادارے آئی ایم ایف نے پاکستان کے دورے کے بعد علامیات جاری کر دیا آئی ایم ایف کی جانب سے جاری علامیہ میں کہا گیا ہے کہ آئی ایم ایف ٹیم نے 31 جنوری تا 9 فروری پاکستان کا دورہ کیا جو پروگرام کے نوے جائزے کے لیے تھا جبکہ دورے میں پاکستان سے تعمیری باتچیت ہوئی پاکستان کا آئی ایم ایف سے سٹاف لیول معاہدہ نہ ہو سکا پاکستان اور عالمی مالیاتی فند آئی ایم ایف کے درمیان نوے جائزہ مذاکرات مکمل ہونے کے بعد آئی ایم ایف کا وفد کل واپس روانہ ہو جائے گا آئی ایم ایف کا وفد 31 جنوری کو پاکستان آیا تھا جہاں انہوں نے تقریباً دس روز دکھ پاکستانی حکام سے تفصیلی مذاکرات کیے اگر آپ سٹریمنگ سرویس نیٹ فلکس کے اکاؤنٹ کا پاسورڈ دوستوں یا رشتہ داروں سے شیئر کرتے ہیں تو بری خبر یہ ہے کہ اس کے خلاف کمپنی نے عالمی کریک ڈاؤن شروع کر دیا ہے نیٹ فلکس کی جانب سے کئی ماہ سے کہا جا رہا تھا کہ 2023 کی پہلی سہ ماہی سے نیٹ فلکس اکاؤنٹ کا پاسورڈ شیئر کرنے والے سارفین کے خلافت دنیا بھر میں کریک ڈاؤن کا آغاز ہوگا سلام رو نیوز سلام پاکستان ریڈنیس ٹوڈیو کے ساتھ میں حسید علی حیدر قبروں کا بقاعدہ آغاز کرتے ہیں پاکستان دس فروری دوہزار تیس ویب ڈیسک ترکیہ شام زلزلہ وزیر آزم کا امداد اگردھی کرنے کے لیے کلیکشن سینٹر بنانے کا حکم ترکیہ اور شام میں جلزل متاثرین کی انداد کے لیے حکومت پاکستان نے ایک اور اقدام کیا وزیر آزم نے نیشنل ریزاسٹر منیجمنٹ آتھارٹی کو ہر زلہ میں اندادی اکٹھی کرنے کے لیے کلیکشن سینٹر بنانے کا حکم دیا وزیر آزم کی جاریب سے متاثرین کے لیے میاری کمبل، گرم کپڑے، بچوں کی خوراک اور خائموں کا فوری بندوبست کرنے پر زور دیا گیا بات کریں گے لکی مروت کی جہاں پر تحریک انصاف تحصیل نورنگ نے پارٹی قائد سابق وزیر آزم عمران خان کے حکم پر جیل بھرو تحریک کے لیے ریجسٹریشن کیمپ اور گرفتاری دینے کا عظم کر لیا زمزم پلازہ نورنگ میں تحریک انصاف تحصیل نورنگ ایک اجلاس زیر صدارت صدر زبیر خان مناقب ہوا جس میں تحصیل نورنگ کے جنرل سیکرٹری اسرار خان اور حنیف اللہ خان سمیت قابینہ کے اہدداروں نے کثیر تعداد میں شکت کی اجلاس میں اس عظم کا آعادہ کیا گیا کہ جب پارٹی قائد سابق وزیر آزم عمران خان جیل بھرو تحریک کی کال دیں تو سب سے پہلے نورنگ سٹی میں ریجسٹریشن کیمپ لگائیں گے اور جیل بھرو تحریک کے لیے بقاعدہ ریجسٹریشن شروع کریں گے جیل بھرو تحریک میں سب سے پہلے تحصیل کا بینہ ممبران اپنی گرفتاری دیں گے پاسپورٹ کے لیے آن لائن یا اروانس فیس جمع کرانے والوں کے لیے اچھی خبر کراچی میں نئے پاسپورٹ بنانے کی فیسوں میں اضافہ کی تردید کے باوجود ملک بھر میں پاسپورٹ دفاتر میں شہریوں کا غیر معمولی رشت جاری ہے جس کے بعد سورتحال پر قابل پانے کے لیے چھٹی کے روز ہفتہ گیارہ فیوری سے ملک بھر میں مخصوص ریجنل پاسپورٹ دفاتر کھول لے کا حکم دیا گیا پاکستانی پاسپورٹ بنانے کی فیسوں میں اضافہ کے افواہ کی اطلاع سوچل میڈیا پر وائرل ہوئی تھی جس کے بعد پاسپورٹ دفاتر میں غیر معمولی رشت ہے تحصیل کروڑ اور چوبارہ کے حلقہ 180 میں زمنی انتخابات کے لیے ریپٹی کمیشنر خالد پرویز کی زیر صدارت انتظامات کا جائزہ لینے کے لیے اجلاس منعقید ہوا اجلاس میں ریٹرننگ آفیسر احمد حفیظ سبحانی ڈسٹرکٹ الیکشن کمیشنر فصیح الدین اور دیگر افسران بھی موجود تھے اسی والے سمزی تفضیلات بتا رہے ہیں تارک محمود پہاڑ جی ہاں لئیہ کی تحصیل کروڑ و چوبارہ کے حلقہ اینے ایک سو ستاسی میں زمنی انتخابات کے لیے ریپٹی کمیشنر خالد پرویز کی زیر صدارت جائزہ اجلاس منعقید ہوا اجلاس میں ریٹرننگ آفیسر احمد حفیظ سبحانی ڈسٹرکٹ الیکشن کمیشنر فصیح الدین اڈیشنر ریپٹی کمیشنر کوسیہ ناز سیو تعلیم سوکل حسین ڈی ڈیو کالجز زلفکار علی حیدری و دیگر موجود تھے ریپٹی کمیشنر خالد پرویز نے بتایا کہ حلقہ اینے ایک سستاسی میں پولنگ انیس مارچ کو ہوگی تمام مطلقہ محکمے تفعیش شدہ فرائض مستعدی سے سر انجام دیں انہوں نے مزید کہا کہ تمام پولنگ سٹیشنر پر پانی بجلی اور دیگر انسامت کو حتمی شکل دی جائے ریپٹی کمیشنر نے حدایت کرتے ہوئے یہ بھی کہا کہ پولنگ کے لیے سکوٹی ٹرانسپورٹ کا جامع پلان مرتب کیا جائے اس موقع پر ہلکہ اینے ایک سستاسی میں پولنگ بارے مزید بریفنگ بھی دی گئی جی فنس کی ادم ادائی کے بعد درسی کتب کی چھپائی کھٹائی میں پڑ گئی بلوچتان میں غریب اور متوسط طبقے کے لیے حصول علم مشکل ہو گئے نئے تعلیمی سال کے آغاز پر درسی کتابوں کی چھپائی نہ ہونے کے بعد طالب علموں کو مفت کتب کی فراہمی نہ ہونے کا خدشہ ہے دوسرے جاریو مارکیٹس میں کافیوں بستوں اور سٹیشنری کا سامان پچھلے سال کی نسبت میں دگنا مہنگا ہو گیا لارکانہ میں چور پولیس سے بھاری نکلی دندہار ایڈکیٹی کی بارداتیں معمول بن چکی ہیں تازہ ائرپورٹ تھانے کی حدود میں پانچ کاروں سے موبائل فون اور لاکھوں روپے کی قیمتی سامان اور نقدی لوٹ کر بہ آسانی فرار ہو گئے ائرپورٹ تھانے کی حدود گانگڑ کو پولیس بلکل غائب ہے اس موقع پر ڈی ایس پی انکم ٹیکس رزی خان شہانی کفیل شہانی اور دیگر نے میڈیا کو بتایا کہ گانگڑ کو پولیس پیکٹ میں پولیس نہ ہونے کی وجہ سے عوام لوٹ رہی ہے اس کا عملہ غائب ہے ایک کلوک لوٹ مارک چل رہی تھی مگر پولیس نے کوئی کاروائی نہیں کی نقدی رقم موبائل فون اور دیگر قیمتی سامان لے کر فرار ہو گئے ہماری چیخ و پوکار پر آس پاس کے گاؤں کے لوگ جمع ہو گئے جس کو دیکھ کر ڈاکو فرار ہو گئے انہوں نے ایس ایس پی لڑکانہ ڈاکٹر محمد عمران خان سے مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ گانگڑ کو پولیس پیکٹ پر عملہ تائنات کر کے عوام کو لوٹ مارک سے بچایا جائے اور ائرپورٹ تھانے کے ناہل عملے کو ہٹا کر اماندار عملہ تائنات کیا جائے ترکیہ اور شام میں تباہ کن زلزلے سے مواد کی تعداد بیس ہزار سے تجاوز کر گئی ترکیہ میں سترہ ہزار ایک سو چونتیس اور شام میں تین ہزار دو سو ستتر افراد ہلاک ہوئے امریکی جیولوجیکل سروے کے مطابق پیر کو آنے والے ساتھ اچاریہ آٹھ شدد کے زلزلے کے بعد ساتھ اچاریہ چھے شدد کا ایک اور زلزلہ آیا جس میں مزید تباہی پھیلائی زلزلے کے چھٹکے کبرس یونان شام اردن لبنان اور پلسطین میں بھی محسوس کیے گئے جبکہ کیاوت کے اس دواہی کے بعد تین سو سے زیادہ آفٹر شاکس آ چکے ہیں ملبے تلے اب بھی متعدد افراد کے پھانسے ہونے کا خدشہ ہے انہیں نکالنے کے لیے دن رات ریسکی آپریشن جاری ہے تاہم شدید سردی اور بعض علاقوں میں برفواری کے بعض متاثرین کو کٹھن حالات کا سامنا ہے اور امدادی کاروائیوں میں بھی مشکلات پیش آ رہی ہیں ترکیہ میں مارتوں کے ملبوں سے آٹھ ہزار سے زائد افراد کو نکالا جائے جمعیت علماء پاکستان ملک میں نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نفاذ اور مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تحافظ کے لیے کوششیں چاری دکھے گی بیرہ شفتاری محمود پہاڑ کے سوال کے جواب میں زلی جنرل سیکیٹری محمد رفیق نقشبندی نے مزید کیا کہا آئیے سنتے ہیں ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں جمعیت علماء پاکستان مرانی گروپ کے زلی جنرل سیکیٹری جناب رفیق نقشبندی صاحب آئیے ان سے جانتے ہیں کہ جمعیت علماء پاکستان اپنے نعرے کے مطابق نظام مصطفیٰ کا نفاذ اور مقام مصطفیٰ کا تحافظ جو ہے وہ انہوں نے کرنا تھا اس کے لیے اب مولانا شاہ عویز مزانی صاحب کیا کر رہے ہیں اور تنظیم سازی کے حوالے سے بھی بات پوچھیں گے ہمارے پاکستان جمعیت علماء پاکستان کی اپنے سعادی شروع کرکی ہے اور انشاءاللہ تعالی ہم نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نفاذ اور نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اشتافظ کی خاطر انشاءاللہ ہم یہ کام کرتے رہیں گے امام شاہ منورانی سدی کی کامت اللہ علیہ نے تمام زندگی آقا علیہ السلام کے نظام کی خاطر اور مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے تفول کی خاطر تمام زندگی آپ نے لگائی اور انشاءاللہ جلد ہی زیلہ علیہ کا دورہ فرمائیں گے اور ہم زیلہ علیہ میں جمعیت علماء پاکستان کے حراقین بڑھا کر اور انشاءاللہ رب العالمین جمعیت علماء پاکستان کو زیلہ علیہ میں مضبوط کریں گے میں عوام الناس سے افیر کرتا ہوں کہ نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر جمعیت کی رکنیت حاصل کریں شکریہ جی ان کا کہنا تھا کہ ہم جناب شاہ منورانی رحمت اللہ علیہ کے مشن کو جاری رکھیں گے اور جمعیت علماء پاکستان کی رکنیت کر کے اس کو مزید مضبوط کریں گے جی امریکہ نے ایران پر نئی پابندیوں کے تحت محکم خزانہ کی مطابق ایران کی چھ پیٹرکیمیکل کمپنیوں فرمین کی زیلی کمپنیوں ملیشیا اور سنگاپور میں تین کمپنیوں پر پابندیان لگائی گئی ہیں ان کمپنیوں پر نظام ہے کہ وہ امریکی پابندیوں کے خلاف پر ایشیا میں ایرانی پیٹرکیمیکل اور پیٹرولیم کے خریداروں کو پیداوار پر اوقت اور ترسیل کا کام کر رہی ہیں اداکار عمران اشرف نے اسپتال میں ایک بیمار عمر رسیدہ خاتون سے ملاقات کی جہاں خاتون نے اداکار کو نیجی ٹی وی ڈرامے کے کردار بھولا سے پہچان لیا سوشل میڈیا پر عمران اشرف کی بوڑی خاتون سے ملاقات تک کی ویڈیو وائرل ہو رہی ہے جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک عمر رسیدہ بیمار خاتون بیٹ پر موجود ہے ویڈیو میں خاتون کی رشتے دار نے ان سے عمران اشرف کو پہچاننے کا کہا جس پر بیمار خاتون نے اداکار کو پہچانتے ہوئے کہا کہ اکرہ عزیز کے ڈرامے میں جس پر بیمار خاتون نے اداکار کو پہچانتے ہوئے کہا کہ یہ بھولا ہے حافظ آباد نے پرائیوٹ میڈیکل لیبارٹری میں آتش زدگی کا معاملہ پیش آیا آگ سے جلسنے سے دو سگے بھائی جان کی بازی ہار گئے جامحق ہونے والے جنید اور قدید لیبارٹری میں آسسٹن تھے انتظامیاں آگ لگنے کی وجہات کا پتہ لگانے میں ابھی تک ناکام ہے لیبارٹری میں آگ لگنے سے پوری بلڈنگ جل گئی جیکی چین کو لگ بھگ دنیا بھر میں فلمیں دیکھنے والے افراد جانتے ہیں اور ان کے مددہ ہیں پاکستان میں بھی متعدد افراد جیکی چین کی فلمیں پسند کرتے ہیں فلم کے اینڈ کریڈٹس کے دوران دکھایا جاتا ہے کہ شوٹنگ کے دوران جیکی چین نے سٹینٹس کرتے ہوئے کیا غلطیاں کی اور دیگر مزاہی علمہات بھی اس بلو پر ریل کا حصہ ہوتے ہیں راکھی سامت کا شوہر آدل پر جسمانی تشدد اور ڈیڑھ کروڑ کے فراڈ کا الزام بھارتی اداکارا راکھی سامت نے اپنے شوہر آدل درانی پر جسمانی تشدد کرنے اور ڈیڑھ کروڑ روپے کے فراڈ کا الزام عائد کر دیا بھارتی صحافی سے گفتگو کرتے ہوئے راکھی سامت کا کہنا تھا میں آدھی مری ہوئی لاش آدل نے مجھے 28 تاریخ کو مارا پھر 30 کو مارا اور پھر 31 جنوری کو بھی مارا یہ لڑکی جو اس کے پیار میں اتنی پاگل ہو گئی اسے اس نے مارا میں نے اپنے زخموں کے سیٹیفیکیٹ آپ کو بھی بھیجے ہیں مجھے اندرونی زخم زیادہ آئے ہیں شاداب خان کا شادی کے بعد سوشل میڈیا پر پہلا بیان قومی ٹیم کے بالنگ آل راولر شاداب خان نے سکلین مشتاق کی بیری سے شادی کے بعد سوشل میڈیا پر پہلا بیان جاری کر دیا شاداب خان آج اپنی دلہن کو لینے سکلین مشتاق کے گھر پہنچے تھے اس موقع پر انہوں نے سفید شیروانی اور سفید رنگ کا کلہ پہن رکھا تھا جس کی تصاویر بھی انہوں نے سوشل میڈیا پہنے خبروں میں فی الوقت اتنا ہی مزید تفصیلات کے لیے دیکھتے رہیے ریڈ نیوز یا ڈاؤنلوڈ کیجئے ہماری اپلیکیشن ریڈ نیوز ایس ڈی